دل ہمارے جسم ہوتیز زیادہ بڑھا دیتا ہے یہاں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دل کے دورے کی 95 فیصد وجہ بڑھا ہوا کولیسٹرول ہی بنتا ہے جبکہ 5 فیصد دل کا دورہ دل کی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند اہم اور نایات ٹپس بتائی جائیں گی ان مفید اور اثردار گھریلو نسخوں کو استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول اور دل کے دورے سے پوری طرح بچ جا جا سکتا ہے نمبر ایک پر ہم نے جس نسخے کو رکھا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور یوٹیوب پر آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا نمبر ایک ارجن کی چھال یہ ایک درخت ہوتا ہے اس درخت کے تنوں پر موجود چھلکوں کو چھال کہا جاتا ہے اگر آپ کے نزدیک کوئی درخت موجود ہو تو ٹھیک ورنہ اس کی چھال کسی اچھے پنسار سٹور سے بھی بہ آسانی دستیاب ہے اس چھال کے بے شمار فوائد ہیں پھر کسی ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل آپ کو بت ہوں گا فیل حال ہائی کولیسٹرول اور دل کے امراض کے بارے میں اس کا استعمال جان لیتے ہیں انسانی جسم میں موجود خون سپلائی کرنے والی شریعانوں میں کولیسٹرول کی ایک تہہ جم جاتی ہے جو خون کی روانی کو تو کم کرتی ہی ہے بلکہ اس میں رکاوٹ بھی بیدا کرتی ہے دل میں کسی بھی وجہ سے کوئی تکلیف ہو اسی جی میں کسی بھی طرح کی گڑھ بڑھ ہو جو دل کے آرزے کی نشاندہ ہی کرے تو ارجن کی چھال ہی کافی ہے دل کو سمالنے کے لیے ارجن کی چھال کو اچھی طرح کوٹ کر موٹا موٹا پیس لیں بلکل پاورڈر نہیں بنانا ایک چمچ چائے والا یعنی پانچ گرام کوٹی ہوئی چھال کو ایک کپ پانی میں ڈال کر کسی برتن میں ڈھک کر چولے پر رکھ دیں اور اس کو اچھی طرح اُبلنے دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ایک کپ دودھ کا شامل کر کے دوبارہ پکائیں جب ایک کپ پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر اس میں مصری یا شکر ڈال کر صبح ناشتہ کرنے کے آدھا گھنڈہ بعد پی لیں دل سے جڑے تمام مسائل صرف اس چائے سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں ارجن کی چھال کا کارا یا چائے کولیسٹرول کو تو ختم کرتی ہی ہے دل کو مضبوط کرتی ہے خون میں ٹرائی گلیسرائٹ کو بڑھاتی ہے پیشاب کھل کر آتا ہے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے خون میں موجود انفیکشن یعنی ای ایس آر لیول کو بھی بہت حد تک بہتر کرتی ہے لکوے اور فالج کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تضابی مہدے کا السر بھی اس سے ٹھیک ہوتا ہے جن افراد کو کسی بھی قسم کی پتھری ہو پیشاب کے راستے نکل جائے گی ناظرین کسی بھی انسان کو یہ لگتا ہو کہ دل کے آس پاس درد ہے اور چوبن کا احساس ہے اور دل کے آرزے کا شک ہے تو فوراں اس چائے کا استعمال شروع کر دیں خون کی نالیاں بھی ساف ہو جائیں گی امید ہے آپ کو ارجن کی چھال کے یہ فوائد بہت پسند آئے ہوں گے دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں السی کے بیج یا مچھلی کے تیل والے کیپسول کا است ایک چمچ السی کے بیجوں کو ہلکہ روست کر لیں اور اس کا پاودر بنا لیں اس پاودر کو صبح شام آدھا چمچ استعمال کریں السی کے بیجوں میں وافر مقدار میں اومیگا تھری پایا جاتا ہے جو کولیسٹرول کو بڑی تیزی سے کم کرتا ہے مچھلی کے تیل والے کیپسول کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی اومیگا تھری بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین پر ہم بات کریں گے اجوہ خجور اور شہد کے استعمال ناظرین کولیسٹرول کی صفائی اور دل کے امراض کے خاتمے کے لیے اجوہ خجور کی مثال نہیں ملتی اجوہ خجور کے استعمال کرنے کے لیے دس سے پندرہ عدد خجور لے کر ان کو گھٹلیوں سے الگ کر لیں گھٹلیاں دو ہفتے کے لیے پانی میں ڈال کر بھیگو دیں اور خجوروں کو باریک باریک کاٹ کر یا پیسٹ بنا کر الہدہ سے رکھ لیں پندرہ دن کے بعد ان بھیگی ہوئی گھٹلیوں کو خوش کر کے پاورڈر بنا لیں اور اس پاورڈر کو خجوروں کے ساتھ ملا کر اس میں شہد ملا لیں یا شہد کے بغیر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں چند دنوں کی استعمال سے ہی آپ کا کولیسٹرول لیول بہت حد تک کم ہو جائے گا آپ خود ہی بہت واضح فرق محسوس کریں گے نمبر چار پر ہم بات کر لیتے ہیں ادرک، زیتون کا تیل اور انجیر کا مرکب ناظرین ادرک اور زیتون کے تیل سے بھی کولیسٹرول کو ختم کر کے دل کے عارضے سے بچا جا سکتا ہے اس نسخے کو بنانے کے لیے ایک چمچ ادرک کا رس اور دو سے تین چمچ زیتون کا تیل لے کر اس میں چار سے پانچ دانے انجیر ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کولیسٹرول لیول نارمل ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا نمبر پانچ پر ہم بات کریں گے زیرہ، سونف اور اجوائن کا مرکب ایک گلاس پانی میں آدھا چائے والا چمچ زیرہ، سونف اور اجوائن برابر مقدار میں لے کر پانی کو اُبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر نیم گرم پی لیں اس پانی کا استعمال دن میں صرف ایک مرتبہ ہی کریں نمبر چھے پر ہم بات کرتے ہیں قدو یا لوکی کے جوس سے کولیسٹرول لیول کم کیسے کیا جا سکتا ہے قدو کا جوس ایک گلاس تیار کر لیں اور اس جوس میں پانچ سے سات عدد پتے پودینے کے اور تھوڑا سا کالا نمک ملا کر صبح نہار مو پینے سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ خون سے کولیسٹرول بھی کم ہوگا اور ساتھ ساتھ شگر لیول بھی بہتر ہوگا برین سٹروک اور ہائی بلیڈ پریشر میں بھی افاقہ ہوگا نمبر ساتھ پر ہم بات کریں گے لہسن کا استعمال ناظرین لہسن کو بھی ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت معاون پایا گیا ہے لہسن کو دو طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سے دو جوے لہسن کا پیسٹ اور آدھا چمچ شہد ملا کر صبح نہار مو کھائیں اگر کبھی کسی وجہ سے نہ بھی کھا سکیں تو چاول پکاتے وقت دو سے تین پھلیاں چاول میں پانی کے ساتھ شامل کر لیں اور چاولوں کو دم لگا دیں جب چاول کھانے لگیں تو وہ کلیاں بھی ساتھ کھا لیں اس کے علاوہ لہسن کی چٹنی بنا کر روٹی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے ناظرین یہ تھے وہ ساتھ جادوی کمالات والے نسخے جو دیکھنے میں تو بہت عام سے ہیں لیکن بہت ہی کمال کے ہیں یہ نسخے اسی صورت میں کام کریں گے جب آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے فرائیڈ گوشت اور فرائیڈ اجزاء سے مکمل پرہیز کریں دن میں آٹھ سے دس کلاس پانی ضرور پیئیں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ ہلکی پھلکی ورزش یا واق ضرور کریں اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں فاسٹ فوڈ اور بیکری کی تمام چیزوں سے پرہیز کریں سگریٹ شراب اور منشیات سے مکمل پرہیز کریں دوستو یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس کا خیال رکھیں اپنے لئے نہ صحیح لیکن اپنی فیملی کے لئے اپنا خیال رکھیں